افضل نہیں ہو سکتے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ مجازات میں شمار ہے کہ جب کوئی بیمار ان کے پاس آتا تھا نا تو ہاتھ کو پھیر دیتے تھے تو اللہ پلک جھپکنے سے پہلے شفاہ آتا کر دیتا تھا سبحان اللہ پتہ ہے آپ نے سنا ہو گئے کہانی کے سانی یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجازات میں یہ بھی شمار ہے کہ کوئی مردہ آتا تھا تو ہاتھ پھیر دیتے تھے تو زندہ بھی ہو جاتا تھا جس کو آتا کیا ہے جب کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو دیا ہے تو پھر ماننے میں کیا انکار ہے جس کو جو رب آتا کر دے اور کہہ دے کہ میں نے ان کو یہ دیا ہے تو پھر اسی میں مان لینے میں بھلائی ہے اعتراض کرنے میں نقصان ہے پتہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں کوئی کتنا ہوں بڑا مرض کا بیمار ہو آپ ایک لمحے میں شفاہ آتا کر دیتے ہیں جہاں تک میرا قیال ہے وہ نبی آپ سے افضل نہیں ہو سکتے آپ سے افضل نہیں ہو سکتے پتہ ہے آج لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے پتہ ہے حضرت عیسیٰ نے کیا کہا کہا سنو جب آپ سننا چاہتے ہو کہا وہ نبی آپ سے افضل نہیں ہو سکتے کہا سنو وہ نبی اتنی فضیلتوں کا حامل ہے اتنا شان والا اللہ کے نزدیک ہے کہ اگر وہ اپنے پاؤں میں نالائن ڈال لے اپنے پاؤں میں جوتا پہلے جوتے میں جو تسمار پھیتا لگا ہوتا ہے اگر اس کو کھولنے کی نوکری عیسیٰ روح اللہ کو مل جائے تو یہ میرے مقدر کی بات ہوگی ورنہ میں اس قابل نہیں ہوگی مجھے یہ مقام ملے سبحان اللہ وہ رسول اتنی فضیلتوں کا حامل ہے اتنا شان والا ہے کہ اگر ان کے نالائن کے تسمیں کھولنے کی نوکری مجھے مل جائے تو یہ میرے مقدر کی بات ہوگی وہ رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہم اس رسول کی قدر و قیمت کو جانے پہچانے ان کی عظمت کو اپنے سینوں میں بسائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کریں فکریں کریں پتہ ہے ہم سے اور آپ سے آپ کے اور میرے نبی نے بڑا پیار فرمایا تھا صحابہ سے کہتا صحابہ تمہیں مبارک ہو کہ تم نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے کہا انہیں ساتھ مبارک کے ہو جو مجھے دیکھیں گے نہیں پھر بھی ایمان لائیں گے سبحان اللہ ہم سے اور آپ سے محبت حرمائی تھی نفس ایمان کو حضور نے ساتھ مبارک کے دی ہے کہا انہیں ساتھ مبارک کے ہو جو مجھے دیکھیں گے نہیں جو مجھے دیکھیں گے بھی نہیں پھر بھی ایمان لائیں گے پھر بھی ایمان لائیں گے یاروں اس بات پہ غور ہو فکر ہو اللہ تعالی نے ہمیں وہ رسول عظیم رسول عطا کیا ہے لیکن ہمیں اور آپ کو اس عظیم رسول سے پیار اگر کرنا ہے تو امت ہونے کا سب سے پہلا جس طرح ماں باپ کا حق ہوتا ہے میاں بی بی کا ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے اسی طرح رسول کا امت پہ بھی حق ہے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ رسول کی امت میں پیدا ہونے کے لیے لیے تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِ ہی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں جب انسان پیدا ہو تو چاہے کسی فطرت میں کسی جگہ پہ ہو کہا اس پہ لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں دوسری بات کہا جاتا ہے کہ دوسرا حق یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے رسول علیہ السلام کی محبت اور ان کا وقار ان کی اصمت اور ان کی شان کو اپنے سینوں پر بٹھائے اس کے بعد نماز، ذکر، فکر، عبادت، ریاست یہ سب آخر دوسرا مرحلہ ہے دوسرا درجہ ہے کہا پہلا ایمان لانا دوسرا ان کی عظمت اور شان کو اپنے سینوں میں بٹھائے اس کے بعد کہتے ہیں ایک بات کہ امت پر ایک بڑا حق یہ بھی ہے چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو دونوں کے لئے بات کہی گئی کہا امت پر رسول کا سب سے بڑا حق یہ بھی ہے کہ امت کی ڈیوٹی ہے کہ رسول کے دین کو لے کر کے آگے جائے رسول کے دین کو لے کر کے آگے بڑھے یہ آپ پر ڈیوٹی ہے حق ہے آپ پر رسول کا آپ بتائیں اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے رسول اللہ اگر آپ سے میدان محشر پر پوچھ دیں گے تو کیا جواب بنے گا اگر اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کھڑا کہ پوچھ لے گا ہم نے رسول دیا تھا تمہیں ہدایت دین اطاقی تھی اسلام دیا تھا تو نے کیا اس کا حق ادا کیا تو کیا جواب بنے گا قرآن اللہ نے دیا پوچھ لے گا قرآن کو تو نے کہاں تک پڑھا کہاں تک سمجھا کہاں تک لوگوں تک پہنچایا کیا جواب بنے گا یہ جواب بنے گا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا قرآن سیکھنے کا نہیں میرے بھائی رسول اللہ کے دین کو سمجھیں رسول کی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ انزان رسول اللہ کی تعلیمات پر غور کرے فکر کرے اس کے مطابق اپنے زندگی کو گزارے اگر رسول اللہ کو زندگی کا صلیقہ اور طریقہ بتانا اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو پروردگار عالم اپنے محبوب کو ہمیں اور آپ کو نہ عطا کرتا آج لوگ کہتے مولانا اسلام پر چلنا بڑا مشکل ہے میں کہتا مشکل میرے بھائی نہیں ہے صرف سمجھ کا پھیر ہے خاش کہ ہم نے نیتوں میں فرق کیا ہوتا اور صرف دین کے بنیادی چیزوں کو دیکھا ہوتا وہ کون سا چیز ہے جس کو حضور نے ٹنچ کر کے نہیں بتایا ہے میاں بی بی سے گمتگو کرنا ہو اولاد کی پرورش کرنا ہو پاور لوم چلانا ہو کاروبار کرنا ہو دکان کھولنا ہو ہمیں کھیتی ماری کرنا ہو حضور نے ہر پہلو کو ٹچ کر کے بتایا کہ اسے صرف طریقے سے کرو اور نیت دوسرا رکھو نیت میں فرق رکھو اللہ کی رضا کے لئے کام کرو تمہارا وہ عبادت میں شمار ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بتا اللہ نے کہا میرے جنات اور انسان تو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو کیا مقصد ہے انسان چوبیسو گھنٹہ مسجد میں رہے جی نہیں پنجگانہ نماز پڑھنے کے لئے فرض و واجب آدھا کرنے کے لئے ایک سے دو گھنٹے لگیں گے بائیس گھنٹہ کہاں جائے گا بائیس گھنٹہ چاہے کاروبار کرنا ہو بی بی سے گمتگو کرنا ہو رشتہ داروں سے ملنا ہو امام سے ملنا ہو اپنے بھائیوں سے زردی ہے تو وہی عبادت میں شمار ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک رسول نے ہمیں کہاں چھوڑا بے شک بے شک با خانہ اور پیشاپ کرنے تک کو بتایا کہ اگر میرے مطابق ہوا تو سنت ادا ہوگا اگر سنت کے مطابق ہوا تو عبادت میں شمار ہوگا سبحان اللہ بے شک ہم نے دین کو چھوڑا ہے ہم نے دین کو اپنے پیٹ پیچھے رکھا ہے ہاتھ چھوڑ کر آپ سے میری وزارشات ہیں کہ آپ دین کو سیکھیں دین کو سمجھیں آج نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کل جب یہ دنیا چھوڑ دیں گے تو وہاں پچتاوہ ہوگا حضرت علی نے کہا تھا یہ دنیا کے سارے انسان مردہ ہیں کچھ لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا تھا یا علی آپ مردہ کیوں کہتے ہو کہا میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو دین سے دور ہیں کہا یہ گویا مردہ ہیں کہا یہ جیئیں گے تب جب قبر کے گھٹے میں جائیں گے تو ان کو اپنے زندگی پر پچتاوہ ہوگا تو کل کا پچتانہ کسی کام نہیں آئے گا آج کا پچتانہ کل کے بہتری کی زمانت ہے کل کا پچتانہ کسی کام نہیں آئے گا اس لئے میرے بھائی ہمیں کل پچتانہ پڑے اس سے بہتر ہے کہ ہم اور آپ آج پچتا لیں اپنے رب کے تحلیز پہ آ جائیں ہاتھ چڑھ کے کہتا ہوں اپنے رب کے تحلیز پہ آ جائیں اپنے رب کو منا لیں وہ دن آ جائے کہ ہمارا رب ہم سے اور آپ سے روٹ جائے ناراض ہو جائے ہم سے اور آپ سے معاف کرنے کے لئے راضی نہ ہو وہ دن سے بہتر ہے کہ آج اپنے رب کو مان لیا جائے آج اپنے رب کو منا لیا جائے پتہ ہے آج ہمارے شاعر جب نات پڑھتا ہے تو کہتا ہے ماں کی محبت کا جو پیار ہے جو محبت ہے دنیا کی کوئی بازار بنی ہی نہیں جو ماں کی محبت کے ممتہ اور پیار دے دے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ماں کی محبت کا تقاضہ اور پیار نہیں کہی مل سکتا تو وہ رب جو رب کہتا ہے میں ستر ماہوں سے زیادہ اپنے ایک بندے سے پیار کرتا ہوں اس میں غریب اور امیر کی قید نہیں ہے کہا میں اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں لگاؤ کرتا ہوں محبت رکھتا ہوں جب کوئی میرا بندہ مجھے ایک بار کہتا ہے یا اللہ میں اسے ستر مرتبہ یابدی یابدی کہہ کے پھوکارتا ہوں اسے پیار سے دیکھتا ہوں پتا ہوں بھرم ہم سے کتنا پیار کرتا ہوگا ایک میں نے شخص سے پوچھا تھا کہ ایک بچہ مجھے ملا کہا مولانا صاحب اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میرے والدین مجھے بڑا پیار کرتے ہیں میں کھو گیا تھا لاکھوں روپیہ انام رکھ کر کے لوگوں سے ڈھوڑوا لیا تو میں نے کہا بیٹا لاکھوں روپیہ ایمان ایمان انام رکھا تھا تیرے والدین نے کیوں تو کہا مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں تو میں نے پوچھا پیار کیوں کرتے ہیں تو کہا اس لیے کہ میں ان کا اولاد ہوں کہا اولاد ہو تو کس لیے کیسے اولاد ہو کہا ماں نے جنم دیا ہے تو میں نے کہا بیٹا ذرا سوچو تو سہی جس ماں نے آپ کو جنم دیا ہے اس کو اتنا پیار ہے تو ساری قرمانیاں دینے کے لیے تیار ہے تو جس رب نے ہمیں خلق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا جس رب نے ہمیں حقیقت میں پیدا فرمایا ہے جس رب نے ہمیں ماں کے ریحل میں بنایا ہے تو جو ماں دنیا میں آنے کا توجود بن جائے سلیکہ اور طریقہ بن جائے اس کو اتنا پیار ہے جو رب ہمیں حقیقت میں پیدا کرنے والا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا اس کو کتنا ہم سے محبت ہوگی اس کو کتنا ہم سے لگا ہوگا وہ کتنا ہماری محبت کو چاہتا ہوگا کہ بندہ مجھ سے پیار کرے اس سے محبت کریں میرے بھائی ہاں چھوڑ کر کے کہتا ہوں آپ اپنے رب کے دین کی طرف آ جائیں اپنے رب کو دین کو سمجھ کر اپنے زندگی کو گزاریں دعوے داری سے نہ رہیں اگر دعوے داری رہے گا تو کھوکھلا پن ہوگا کھوکھلے پن میں کامیابی نہیں ملتی ہے کھوکھلے پن میں انسان کو حقیقت میں کامیابی نہیں ملتی کامیابی وہاں ملا کرتی ہے جہاں حقیقت میں رسول سے پیار اور محبت ہو جہاں حقیقت میں اچھا ہم یہ بھی کہتے ہیں سنی تو جان دے دیتا ہے اس کے لئے کہتا ہم رسول کا فرمان پتھر کی لقی ہے کٹ سکتا ہے گڑا رسول کا فرمان نہیں بدل سکتا بیٹا جب یہ بات پر یقین ہے تو کیوں نہیں رسول کے فرمان پر عمل کر لیتے کیوں نہیں رسول کے تعلیمات پر غور کر لیتے جب تمہیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ رسول کا فرمان نہیں بدل سکتا تو جب رسول کا فرمان نہیں بدل سکتا تو چھوڑ کر کے فرمان کیوں کامیابی تلاش کر رہے ہو کامیابی عمل کر کے کیوں نہیں تلاشتے آسمان سے فتح مومن تازل ہوگی تم کامیاب ہو جائے اس پہ صحابہ نے زور دیا تھا اس پہ صحابہ نے بڑا زور دیا تھا اسی لئے ان کا مقام اتنا ہو جائے بڑا زور دیا تھا پتہ ہے ان کو اپنی باتوں سے زیادہ رسول کی باتوں پر یقین آج ہم اپنا کوئی بات حدیث بھی کوئی سناتا ہے نا زوران کی تفسیر بھی بیان کرتا ہے کوئی اچھی باتیں سکھاتا ہے تو سننے کے بعد بات میں تفسرہ ہوتا ہے مولی سب کوئی شاہ نہیں کہنا چاہیے تھا ہمرا محجاز عیسیٰ کہتا ہے عیسیٰ ہونا چاہیے تھا مطلب آپ کا محجاز صحیح ہے رسول کا محجاز غلط تھا ایسی باتیں نہ کیا کریں یقین اور عقیدے میں پختگی پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ کا تہے دل سے شکریادہ کریں کہ اللہ تو نے ہمیں ہدایت دین دی ہے رسول عاظم دی ہے بے شخص سبحان اللہ اور اس کے شکریہ کے لئے سب سے اہم کوئی طریقہ ہے جلسہ جلوس فاتحہ سب اپنی جگہ درست ہے لیکن سب سے اہم طریقہ کوئی ادھا کا شکر ادا کرنے کا ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان نمازوں کی بابندی کرے اور جب انسان نمازوں کی بابندی کرتا ہے تو پاؤں کی آخری تہ سے لے کر کے سر کے بال تک ہر وجود اللہ کے آگے جھوک کر کے اس کا شکریہ آدھا کرتا ہے جب بندہ ایسے اللہ کا شکریہ آدھا کرتا ہے سباہن اللہ کہتی ہے کہ معبود تیرا شکر ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا بن گیا لیکن جب بندہ اللہ کے عبادت میں کھڑا ہوتا ہے تو ہر چیز اللہ کے شکریہ میں شامل ہو جاتی ہے اس لئے سب سے اہم طریقہ ہے کہ آپ نمازوں کی بابندی کریں اس رسول لے ہمیں محبوب دیا ہے اچھا لوگوں کا کام ہو جاتا ہے تو بڑا چلدی لوگ مسجدوں کے طرف بھاگتے ہیں مازار پہ جاتے ہیں نپلی نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں آپ یقین سے بتائیے گا اگر یہ عمل نہیں ہوگا تو جا کے رات کے اتہائی اس وقت جب پروگرام ختم ہوگا تو اللہ کی رضا کے لئے راک کے آخری عصے میں وضو کیجئے گا وضو کر کے دورے کا نماز پڑھی ہے کیوں بتاؤں آپ کا ہر کام بن جاتا ہے آپ نماز پڑھتے ہو نپلی پڑھتے ہو تو شکرانے پہ پڑھتے ہو لیکن کیا آپ نے اس نیت سے اللہ کی رضا کے لئے دو رکعہ نماز پڑھی ہے اور پڑھ کر کے یہ کہاو کہ اللہ میں تیری رضا کے لئے تیری شکریہ کے لئے اس لئے نماز پڑھی ہے کہ تُو نے اپنے محبوب کی امت نے پیدا فرمایا بے شک سبحان اللہ پڑھی ہو تو سونے پہ سوہاگہ ہے اگر نہیں پڑھا ہوگا تو پلٹیے گا رات کے تہائی حصے میں تو کوئی دیکھیں نہ دیکھیں فضو کر کے آنکھیں کچھ بھنگی ہو آسووں سے تو سونے پہ سوہاگہ ہے دو رکعہ نماز پڑھ کر آتی زی کے ساتھ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تیرے شکریہ کے لئے میں نے سجدہ کیا ہے کہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ اگر پسند آگئی اللہ پہ اپنے فضل اور رحمت نازل فرمایا سبحان اللہ ایسی چیزوں پہ کچھ چھپا کے بھی کچھ چیزیں کیا کریں سب کو ظاہری طور پہ نہ کیا کریں کچھ چھپا کر کے بھی کریں کہ صرف اللہ اور اس کے رسول اور بندوں کے درمیان کی بات دے رہے اور اللہ کے نبی وی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ برود بھی پڑھا کریں سلام بھی پڑھا کریں اور رسول کی بات تو پر یقین بس ایک بات گزر جاؤں تاکہ ان کے شاعر حضرات بھی غالباً سب لوگ آ چکے ہوں گے اور آپ کا پروگرام بھی شروع ہونے والا ہے پتہ ہے ایک کے صحابی ہیں حضرت سوراکہ بن مالک بس سنیے کا یقین ان کا کیسا تھا صحابہ کا یقین کیسا ہوتا تھا پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا تھا سوراکہ جب تک قسرہ کا کنگن تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا موت تجھے نہیں آسکتی ہے یہ رسول نے کہا تھا تجھے موت تب تک نہیں آئے گی جب تک تیرے ہاتھ میں کس طرح کا کنگن نہیں آ جائے گا ایک جنگ میں صحابہ گئے تھے تو حضرت یہ صحابی بھی ان کے ساتھ تھے اور جب جنگ کے لیے گئے جو قلعے پہ جنگ کرنا تھا چاروں طرف سے بند تھا دروازہ بھی بند کیا گیا تھا حضرت سوراکہ بن مالک کہتے ہیں کہ واپس نہیں جائیں گے میں جا کر کے دروازہ کھولو گا جبکہ دشمن بڑے طاقتور تھے اور لوگوں نے کہا نہیں نہ جانا جاؤ گے تو فوراں قتل کر دیں گے حضرت سوراکہ بن مالک کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان دل سکتا ہے مگر مجھے موت نہیں آ سکتا ہے صحابی تھے تو کندوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ اتنا کیوں بولتا ہے لوگ اتنے دشمن ہیں موت کو نہیں آئے گی کہا حضور نے کہا ہے جب تک کس طرح کے کنگن ترے ہاتھ میں نہیں آئیں گے موت نہیں آئے گی کہا ابھی کنگن نہیں آئے ہیں تو موت بھی نہیں آ سکتی زخم لگ سکتا ہے مگر موت نہیں آئے گی میں دروازہ کھولوں گا آپ لوگ آئیے گا کہا ٹھیک ہے چھلانگ لگا کہ جب گئے ہیں زخم تو ضرور ہوا ہے مگر دروازے کو کھیلا کھولا ہے تو تمام صاحب آفتہ ایجابی پائے ہیں سبحانہ ان کا یہ یقین تھا اگر رسول نے جو کہا ہے وہ ہوگے رہے گا تو ہم اور آپ اس پہلو پہ غور کریں فکر کریں جو حضور نے کہا ہے اس کے تعلیمات پہ مضبوطی کے ساتھ اڑ جائے چاہے کیوں نہ وقتی طور پہ نقصان ہو جائے نقصان اللہ تعالیٰ کر کے کبھی کبھی امتحان لیتا ہے لیکن ہم وہی پہ اٹل رہے معبود کتنا بھی نقصان ہوگا تیرے محبوب کا فرمان ہے ہم نہیں چھوڑیں گے پھر وہاں آپ کے لئے کامیابی تین بے شخص ان باتوں پر عمل ہوگا تب بجدلی پیدا کریں گے تو نہیں آپ ان تمام باتوں پر غور کریں فکر کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جلسہ جلوس کا میرا کوئی انکار نہیں ہے مگر ایک طریقہ اور صلیقہ ہوتا ہے آج ہی جلوس نکلا پتہ ہے روڈوں پر نکلنا درست ہے مگر قوم کسی کی بات کو مانتی نہیں ہماری باتوں کو سنتی نہیں ہم ہمیشہ رائے دیتے ہیں یہ ڈیزے اٹھاروٹ لے کے کیا جانے کی ضرورت ہے کیا جانے کی ضرورت ہے پتہ ہے جب ناک بستی ہے ہمیں کوئی اران کرنا چاہتے ہیں قرآن کی آیتیں بھی کبھی کبھی بستی ہیں اب وہ ادھر بج رہی ہے ایک ایک میں لڑ رہا ہے کوئی باتیں سمجھیں بھی نہیں آتی کون کہنا چاہتا ہے یہ رسول کے غلاموں کا طریقہ نہیں ہے غلاموں کا تو طریقہ یہ ہونا چاہتا ہے کہ اگر آواز پہنچانا ہوتھ ٹھیک ہے ایک رکھ لیں سب تک آواز پہنچانے کے لیے اور محبت سے ایک کنارے ہو کر کے یہ بھی ہے کہ خدمت خلق جو ہے مخلوق جو ہے وہ تکلیف نہیں آنی چاہیے پتہ ہے ہماری وجہوں سے چاہے غیر مسلم ہو چاہے مسلم ہو نہ جانے کتنے لوگ ایسے پڑے تھے جو کئی کئی گھنٹہ تک ان کا کہیں جانا ہے کوئی بیمار ہے کوئی پریشانی میں ہم روڈ جام کر کے مز رہے ہیں مجھا لے رہے ہیں مجھا لے رہے ہیں اور بھی نعرہ بازی بھی ہوتی ہے تو وہ محبت والی نہیں کہ ہم حسول کے آمد کے خوشی میں وہ نعرہ ہوتی بس ہم مزتے ہیں ہم ڈانس کر رہے ہیں یہ ہمارے رسول کے تعلیم نہیں ہے ہم ان پہلو پہلو جلوس نکالیں جلوس نکالنے سے میرا کوئی انکار نہیں ہے مگر علماء جو طریقہ بتاتے ہیں اس پہ عمل کریں تو اس ثباب کا ذریعہ بن سکتا ہے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی مخلوق کو اپنی وجہ سے تکلیف پہنچا کر کے کہیں ہم گنہگار نہیں ہیں رسول کی یہ تعلیم ہے رسول خود کہتے ہیں اگر اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا ہو تو پہنچا لو مگر اللہ کی مخلوق کے لئے تم اگر سریعہ نجات کا سمان بن سکتے ہو تو تمہارے گیسونے پہ سو آگا ہے بے شک سبحان اللہ کہتے ہیں اگر وقتی طور پر تیرا دس روپیہ خرچہ ہو جائے ختم ہو جائے کہا وہ چلے گا مگر تیرے پیسے کی وجہ سے کسی مومن کی عزت بن جائے تو کہا تیرے لئے وہ بہتر ہے سبحان اللہ تیرا ٹائم ایک گھنٹہ اگر بیٹھ ہو جائے کٹ جائے چلا جائے لیکن اگر اس ایک گھنٹے کی وجہ سے کسی کی عزت بن جائے تو کہا یہ تیرے لئے دنیا میں بھی بہتر ہے آخرت میں بھی بہتر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے بے شخص ہم کہاں کھڑے ہیں ہم رسول کے تعلیمات پر غور کریں اپنے پڑوسیوں کا خیال لگیں خدمت خلق بھی کریں ہم ان پہلوں پر پتا ہے حضرت بیلال سے صحابہ نے کہا تھا تم نے ایمان لانے کی اصل وجہ کیا تھی سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ قسم خدا کی رسول اللہ کا اخلاق کیسا تھا حضرت بیلال تو ایک منٹ میں بات کہہ کے گزر جاؤں حضرت بیلال کہتے ہیں میرے ایمان لانے کا سب سے اہم کوئی پہلو ہے تو وہ یہ ہے کہ مجھے غلام بنا کر کہ جب لوگ تکلیم دیتے تھے میں سخت بخار کی عالم میں تھا کوئی میرا پوچھنے والا نہیں تھا تو حضور چل کر کے آئے تھے مجھے پوچھا تھا جب میں نے کہا تھا آپ نہ آئے کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے حضور چلے گئے ایک پیالہ گرم دودھ لے کر آئے تھے کہا تجھے سخت بخار ہے تو پی لے سو جا حضرت بیلال کہتے ہیں میرے حصے کا چک کی کون پیسے گا صبح کو مار کھاؤں گا کھوڑے سے کہتے حضور نے کہا تجھے بخار ہے تو لہاب وڑ کے سو جا تیرے حصے کا جاؤں میں پیستا ہوں اور میں فجر سے پہلے چلا جاؤں گا تو اٹھ کر کے وہ اپنے مالک کو دے دینا کہنا میں بیسا ہوں کہا تین دن تک حضور یہ آتے رہے کرتے رہے اس کے بعد میرا ایمان جب میرا دل کبارہ کیا کہ جو رسول نبوت کا اعلان کر رہا ہے اپنے آپ کو نبی بتا رہا ہے اگر یہ غریبوں کا مطابع کر سکتا ہے خدمت کر سکتا ہے تو یہ حق اور سچ رسول ہے میں نے ایمان لیا رسول پر اور ایسا ایمان لیا کہ دنیا کی کوئی پہاڑ میرے اوپر توڑی گئی رسول کے تامن کو نہ چھوڑا نہ کبھی ایمان کو چھوڑا یہ رسول کی کون سے تعلیم تھی یہی نہ کہ بخار کی حالت میں رسول نے ان کے لیے فکر کی دی خدمتیں خل کیا تھا پڑوسیوں کا خیال کیا تھا ہم ان پہلوں پہ بھی غور کریں اپنے پڑوسیوں کا خیال لگے اگر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے ہمارے اسی راستے میں اگر کہیں مٹی کی ضرورت ہے تو ثواب یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو ہاں مٹی گروا دے ضروری نہیں ہے کہ لوگ حکومت والے گروایں گے ہمارے پاس اللہ نے دیا ہم بھی گروا سکتے ہیں یہ بھی سباب ہے یہ بھی رسول کی تعلیم ہے رسول کے تعلیمات پہ عمل کرنے کے لیے بڑے سارے پہلو ہیں اگر آپ عمل کریں تو آپ کی زندگی آسان بن جائے گی اب بس اسی بات پہ میں اپنے گفتگو کو ختم کروں لیکن ایک بات کہہ کر کے کہ بھائی سب سے فرض و باجبات کے بعد جو اللہ کے محبوب کے لیے اللہ کو سب سے اہم جو آدھا پسند ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان محبت سے اپنے نبی پر درود اور سلام پڑھیں زباندہ نبی پر درود اور سلام پڑھیں پتہ ہے درود اور سلام پڑھنے کی وجہ سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں گناہیں معاف ہوتی ہیں اللہ راضی ہوتا ہے اللہ کی قرب خاص حاصل ہوتی ہے محبوب کی رضا جوئی ہوتی ہے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک دل کو سکون اور قرار پہوستا ہے سبحان اللہ ہم نے محبوب پر درود پڑھا کریں یہی وجہ تھی کہ حضرت آدم نے اپنے بیٹے کو وسیجت کی دی اس نبی پر درود اور سلام پڑھ دے رہنا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آلہ حضرت نے ہمیشہ کہا ہم غریبوں کی آقا پہ بہت درود ہم فقیروں کی سربت پہ لاکو سلام اور کہا کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور چلے گئے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اچھا اتنی دیر گفتگو کرنے میں اگر میری وجہ سے کسی بھائی کو تکلیف پہنچا ہوگا یا وقت زیادہ ہوا اس کی وجہ سے تکلیف پہنچا ہوگا تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کریں تکلیف دل میں یہاں سے لے کر کے نہ جائیں میں اس بات کے لیے معافی چاہتا ہوں کہ اگر میری گفتگو کے وجہ سے کسی کو ناگوار بات گزری ہو یا اچھی نہ لگی ہو یا وقت میں نے زیادہ لیا وہ تکلیف پہ دل پہ ہو تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم کو اور سب کو معاف فرما دے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے اوپر رحمت فرمائے برکت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے مبارک بات کے قابل ہیں جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوشی کا اور اللہ کے شکریہ کا سریعہ بنایا لوگوں کے لیے ان وہ قابل مبارک بات ہیں اللہ تعالیٰ اس کا پہتر سے پہتر صلح اور سمرہ کمیٹی والوں کو اور جن جن لوگوں نے حصہ لیا ہے اللہ ان کو عطا فرمائے میرے برادر اکبر کا کہنا ہے کہ میری اسلامی بہنیں بیٹھی ہیں اگر انتے بھی تھوڑی دیر آپ گھرتگو فرما دیں تو یہ بڑا اچھا ہوگا میں گھرتگو کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ مائیں ہیں ان ماں کو بھی بلاد منانا چاہیے اور اللہ کا شکریہ تحتیلی سے ادا کرنا چاہے ان کو عزت و شہرت ملی ہے تو حضور کے صدقے میں ملی ہے ان کو مقام ملا ہے تو حضور کے صدقے میں ملا ہے پتا ہے ان کو جب کارا جاتا تھا ان کی کوئی عزت نہیں تھی کوئی مقام نہیں تھا اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو وہ مقام دیا کہا کوئی اگر بیٹی پیدا ہو خوشی کا اظہار کرے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے سبحان اللہ اگر وہ ماں بن جائے محبت کی نگاہ سے ان کے چہرے کو دیکھا جائے تو اللہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے سبحان اللہ ایک شایدر نے اسی چیز کو دیکھ کر کے کہا تھا کہ رب نے ماں کو یہ عظمت کمال دی اس کی دعا سے آئی مسئیبت کو ٹال دی سبحان اللہ بران نے ماں کے پیار کی اس طرح مثال دی جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دوں سبحان اللہ میں کہتا ہوں میرے بھائی سوچو تو سہی اس ماں باپ کا ہم سے احترام کیا ہوگا اس ماں کی گونٹ سے پڑھ کر قیام کیا ہوگا مسلمانوں ذرا سوچو تو سہی جس ماں کے قدموں میں جنت ہے اس ماں کے سر کا مقام کیا ہوگا جس ماں کے قدموں میں جنت ہے اس ماں کے سر کا مقام کیا ہوگا میری بہن میں زیادہ کچھ کہنے سے زیادہ یہی کہوں گا ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے آپ کا بھائی کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا کہ آپ کے پاؤں میں جنت عطا کیا بتائیں آپ کو جب پاؤں میں اللہ نے اللہ کے محبوب نے جنت قرار دیا تو پھر آپ کو کتنا بڑا مقام ہوگا اب پھر وہ ماں دین سے دور رہے یہ اچھا نہیں لگتا وہ ماں دین سے بغاوت کریں یہ اچھا نہیں لگتا پتہ ہے حضور نے یہاں تک کہا کہا اگر ماں اپنی زندگیوں پر غور کر لیں ان کا بیٹا جو پیدا ہونے والا ہے وہ اللہ کا محبوب بن کے پیدا ہوگا وہ اللہ کا محبوب چہیتہ بن کے پیدا ہوگا اس لیے کہ جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو سارا جو اس کا اثر انداز ہوتا ہے وہ والدین کے کردار ہوتے ہیں اگر والدین کا اچھا کردار ہے اسلامی کریکٹر ہے اسلام سے پیار لگاؤ طرز زندگی اسلام کے مطابق ہے تو کہا بچہ وہی تربیت لے کر دنیا میں تشریف لائے گا بے شک سبحان اللہ آپ کے بھی خانہ پکانا اٹھنا بیٹھنا شوہر کی خدمت بچوں کی پرورش کریں یہ لوگ سمجھتی ہیں کہ یہ بوجھ ہے بوجھ نہیں ہے اس پہ اللہ کے رسول نے بڑی بشارتیں عطا کی ہیں بلکہ یہاں تک کہا کوئی بی بی کوئی ماں اپنی اللہ اپنے اولاد کو اللہ کی رضا کیلئے دودھ پلائے تو کہا ایک ایک دودھ کے چوسکی کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک ایک خلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے سبحان اللہ بچائیں بتائیں جب دودھ پلانے پر ایک ایک خلام آزاد کرنے کا جب ثواب ملتا ہے تو پھر آپ اگر اسلامی آنکھ پہ عمل کر لیں نمازوں کی پابندی کے دہ میں آ کر کے اگر اپنی زندگی گزاریں تو پھر کیا حال ہوگا آنے والے معاشری کا کیا حال ہوگا پتہ ہے خاجہ غرید نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے نبے لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر کے اتنا بڑا اسلام کا کام کیا کام کر کے جب پلٹتے تھے گھرنا تو امی سے کہتے تھے امی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سے اسلام کا اتنا بڑا کام لیا ہے تو امی کہتے تھے یہ تیری ماں کا کردار ہے تو کہتے تھے کہ امی تیرا کردار اصل کیا ہے کہا بیٹا میں نے کبھی بھی نمازوں کو قضا کیے بغیر میں نے بغیر نماز کو پڑھے نہ تجھے دودھ پلایا ہے نہ بغیر بزو تجھے دودھ پلایا ہے ہمیشہ پلایا ہے تو اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے کام کیا ہے انہیں کی برکتیں ہیں کہ اللہ تجھے اسلام کا کام لے رہا ہے سبحان اللہ بتائیں جب میں ایسی کرتی ہے تو اولاد ایسا ہوتا ہے کہ ہندوستان کا راجہ اور خاجہ میں انہوں تینچشت کی اجمری بن کر کے چمکتا ہے سبحان اللہ ہم ان پیلوں پر غور کریں فکر کریں میری بہن اگر آپ سبر جائے تو آنے والا معاشرہ سبر جائے گا اگر آپ اپنے آپ کو سمحا لیں تو آنے والا معاشرہ بھی بن جائے گا اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ وہی سارا کام کریں آپ بھی ان کی عزتوں کا تحفظ کریں پتہ ہے حضور نے کہا تھا کعبے کی عزت سے زیادہ میری امت کی بیٹیوں کی عزت ہے ان کی عزت کا تحفظ کیا بے شک بے شک سبحان اللہ سچ ہے پتہ ہے حضور شریعت کے ایک مسئلہ ہے کہ انسان اگر سور سے تچ کر جائے اس سے کہیں زیادہ برا ہے کہ انسان بغیر عزت شرعی کسی نامحرم عورت سے اپنے آپ کو تچ کرے کہ یہ اس سے زیادہ برا ہے اب بتائیں ہمیں نہیں غور کرنا ہوگا ہم کتنا بدنگاہی کرتے ہیں اور یہ موقع دیتے ہیں کہ بیٹیوں کی طرف سے بھی گناہ ہو جائے بیٹوں کے طرف سے گناہ ہو جائے ہاتھ چڑھ کر کے میری گزاری شاعت ہے کہ آپ اسلام کے پہلوں پر عمر کریں غور کریں فکر کریں اور ان کی تعلیمات پر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کردے کی توفیق عطا فرمائے وقت سائد بہت زیادہ ہو رہا ہے اس لئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ساڑھے دس آپ کے لئے ٹائم ہے اور تقریباً ایک گیارہ پچ چکا ہے اس لئے میں نے معافی مانگا تھا کہ اگر میری وجہ سے کسی کو تقلیب پہنچا ہو وقت زیادہ لیا تو اس کے لئے بھی معافی ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کسی کے بہقابے میں آ کر کے ہم اپنے عقیدہ کو کمزور نہ کریں پتہ ہے کبھی کبھی ہمارے ناتخواہ بھی نہیں اس بات کے یقین دلاتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کا کوئی ضرورت نہیں زیادہ پریشان ہونے کا ہم رسول کے دیوانے ہیں ہم جنت چلے جائیں کبھی کبھی یہ خیال دلاتے ہیں عوام بہک جاتی ہے کہتے پتہ ہے ہم وہ غلام رسول ہیں کہ جہنم بھی دیکھے گا تو پسینہ آئے گا بابو پتہ کل قیامت کے دن چلے گا پسینہ کس کو آئے گا قسم خدا کی جب حدیثوں میں یہ ذکر پڑھا جاتا ہے آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہیں کیتنا پڑھائی عذاب اللہ کہے اور چھوٹے چھوٹے گناہ پہ پکڑ ہے اللہ کے ہاں یہ ایک چھوٹے قابل دیوانے لیں یہ پتہ ہے جب بڑے بڑے لوگوں نے اس قابل اپنے آپ کو نہیں مانا پتہ ہے ایک شخص قابط اللہ کے سامنے اتنا رو رہے تھے اتنا گڑ گڑا رہے تھے کہ ایک شخص اپنا طواب چھوڑ دیا تھا انتے گڑ گڑانے پہ وہ کیا کہتے تھے صرف یہی جبنا کہتے تھے اللہ قابل کے سامنے کہتے تھے اللہ یا تو مجھے معاف کر دے یا تو اٹھانا تو اندھا اٹھانا میدانِ محشر میں اس لئے کہ میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنہ نہیں کر سکتا تیرے بندوں کا سامنہ نہیں کر سکتا بار بار روتے تھے اللہ بڑا غفر و رحیم ہے تجھے معاف کر دے گا کتنا تو گناہ کر کے آیا ہے جب وہ جاننے لگے تو وہ شخص تواب جو چھوڑا تھا وہ پیچھے ہو لیا کہا دیکھتا ہوں یہ کہاں کر رہنے والا ہے کتنا بڑا گناہ کیا جو اتنا روتا ہے آگے گیا تو کہا جناب آپ اپنا چہرہ دکھائیں آپ ہیں کون کہاں نہ دیکھو کہاں نہیں دکھائیں آپ ہیں کون کتنا بڑا گناہ کر کے آئے ہیں وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاؤں تلے سمین کھسک گئی جب چہرہ دیکھاتا تو کہاں وہ کوئی اور نہیں تھا وہ وقت کے قطب وقت کے ولیوں کے سردار خوص آزم رضی اللہ ہوتا نہ آن ہوتے وہ کوئی اور نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ولیوں کا سردار ہو کر جب دعا کر رہے ہیں تو اتنا آجیزی ہے تو پھر ہمارا اور آپ کا حال کیا ہونا چاہیے تھا پتہ ہے حضرت عبداللہ عباس آخری بات ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں بڑی دوستی تھی بڑا پیار تھا پتہ ہے دونوں لوگوں نے دوستی کی بنیاد پر وعدہ کیا تھا کہ جس کا پہلے انتقال ہوگا وہ خواب میں آ کر کہ ایک دوسرے کو بتائے گا کہ یہ قابل میں ہوتا کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال مدینہ کی زمین پر ہوا حضرت عبداللہ ابن عباس وہ شخص ہے جراغ کے دہائی حصوں میں بھی اللہ کی عبادت کے لئے جاگا کرتے تھے مگر ایک لمحہ کے لئے سوتے تھے کہ خواب میں آ کر کہ بتا دیں کہ خبر میں کیا ہو رہا ہے کیا حالات ہیں پتہ ہے سال بھر کا زمانہ گزرا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ خواب پہ نہیں آئے حضرت عبداللہ ابن عباس ناراض کی کا اظہار فرمائے سال بھر کے زمانے کے بعد ایک روز خواب میں حضرت عمر آئے حضرت عبداللہ ابن عباس نے مرجستہ کہا تھا میں تُس سے کلام نہیں کرتا بات نہیں کرتا وہ آدھا کر کے گیا تھا خواب میں آیا کیوں نہیں بتایا کیوں نہیں میں نہیں تم سے بولتا حضرت عمر آجیزی کے ساتھ کہتے ہیں میرے بھائی سن تو صحیح بات کہا بتاؤ کا بات ہے کہا بتا ہے جب میرا انتقال ہوا تھا قبر میں گیا تھا سوال و جواب میں حساب و کتاب میں اتنا الجھا رہا اتنا الجھا رہا کہ آج پہلی فرصت ملی ہے کہ تجھے آ کر کے بتاؤ خواب میں کہ کیا ہوتا ہے یہ ان کے حالات ہیں جو نبی کے پاؤں چوم کر کے پلے اور پڑھیں ہیں یہ ان کی حالات ہیں یہ ان کی سوچ ہے یہ ان کا کہنا ہے ہمارا اور آپ کا پھر کیا بنے گا کیا بنے گا ہمارا اور آپ کا غوث آزم کا یہ حال ہے صحابہ ایسے جملے کہہ رہے ہیں اولیاء اور سالحین کی یہ طاقتیں ہیں ان کا یہ خیال ہے بڑے بڑے اولیاء اور سالحین نے وسیعت کیا تھا اپنے بیٹے کو کہ مجھے دفن کرنا تو کہیں دور لے جا کے دفن کرنا کہا ابو کیوں تو کہا کر زمین مجھے قبول نہ کرے کہ میری گناہوں کی وجہ سے تمہارا کیا بنے گا لوگ کیا کہیں گے یہ ولیوں کی سوچ سی پھر ہمارا اور آپ کا کیا بنے گا ہم کہاں کے کھے کس گیت کے مولی ہیں میرے بھائی ایسی باتیں نہ کیا کرے جسے قوم ہماری عوام بدگمان ہو جائے دین سے دور ہو جائے اللہ کی خوف سے دور ہوتی چلی جائے ہم ایسی باتیں کریں جیسے لگے کی لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو خوف پیدا ہو دین کی طرف آئیں نماز کی طرف آئیں رسول کے تعلیمات پر غور کریں اپنے ناتوں کے ذریعہ بھی